بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں خواتین وزرات اسلام علیکم میرا نام عمر یوب خان ہے اور میں چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف آپ سے مخاتب ہوں آج کا پیغام ہمارے ان ریٹرننگ آفسرز اور بیوروکریٹس یعنی کہ پبلک سرونٹس کی نام ہے جو کہ بلا وجہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حماد یافتہ کینڈیڈیٹس کے فارم سنتالیس کو بغیر کسی وجہ کے غیر قانونی طور پہ تبدیل کر رہے ہیں یاد رہے کہ فارم پنتالیس جو ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف تکاؤنٹ وہ پریزائیڈنگ آفسر امید واران کو کہ پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن پہ فراہم کرتا ہے اور اس کی اریجنل کاپی ریٹرننگ آفسر کے پاس جاتی ہے میں انصاروں کو ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے گا کوئی بھی غیر قانونی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ہم لوگ ایکسپوس کریں گے فلور آف تا ہاؤس پہ آپ کے پیچھے ہم لوگ قانونی چارج ہوئی کریں گے آپ کے خلاف ہم لوگ کیس انیشیئٹ کریں گے اور آپ کے کریئر جو ہیں اس کا آپ ضرور یاد رکھئے گا آپ کے وہ چیزیں اے سی آر میں آئیں گی کہ آپ نے پاکستان کی عوام کی امانت میں خیانی کی ہے اور آپ کے خلاف ٹرمنیشن پروسیڈنگز تک ہم لوگ جائیں گے لہٰذا آپ نے کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت نہیں کرنی یا آپ نے کی ہے غیر قانونی حرکت تو برائے کرم اس کو ریورس کریں اور جو آپ نے غلط فارم فورٹی سیونز فارم سینٹالی سائن کر کے دیئے ہیں کسی دباؤ کے تحت اس کو ٹھیک کریں آپ کے حفاظ ابھی بھی ٹائم ہے کنسولیڈیشن آف ریزلٹ نہیں ہوا غلطی ہو جاتی ہے پر یا آپ نے کیا اور غلط موقف پہ آپ ڈٹے رہے تو یاد رکھے گا قانون انشاءاللہ تعالی آپ کا پیچھا کرے گا عدالت کے ذریعے ہم لوگ آپ کا تاقب کریں گے پروینچل اور قومی اسیمبلی میں آپ کا تاقب کریں گے سٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کا تاقب کریں گے چھوٹ آپ کی نہیں ہوگی یا یاد رکھے گا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات